مائیگریشن کی اوشکتہ کیوں پڑتی ہے مائیگریشن کی اوشکتہ اس لیے پڑتی ہے کیونکہ مدومکھی جو اپنا بھوجن پودوں سے لے کر کاتی ہے نیکٹر اور پولن کے روپ میں وہ پھولوں سے ملتا ہے ہمارے اس دیس میں ویبین اوستائیں موسم کی ہیں پٹی کدر کسی ایک ایریا میں بارہ مہینے پھول نہیں ملتا اگر بارہ مہینے پھول نہیں ملے گا تو ہمیں مدومکھی سے اتفادن جو سید موم یا پرپولیس جو بھی ہم لیتے ہیں اس کا ہمیں نہیں مل پاتا اتنا جتنا ملنا چاہیے ادھیک اتفادن لینے کے لیے ہم سمیش ہمیں پر مدومکھی کے بوکسوں کو جو ہے اسطحان ترید کرتے ہیں اسے ہی مائیگریشن بولتے ہیں تو مائیگریشن کرتے سمیں کچھ چیزیں ہیں ان کا ہمیں دھیان رکھنا آوشک ہے نمبر ایک مائیگریشن جب بھی کریں تو وہ رات میں کریں دن میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دن میں ہماری جتنے بھی ورکر ہیں وہ جیدہ تر فیلڈ میں ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے جس دن ہمیں مائیگریشن کرنا ہوتا ہے اس سمیں شام کے سمیں ان کو جو ہے دبوں کو بند کر دینا چاہیے پہلے جب ویسیوش ٹیکنولوجی نہیں تھی لوگ ہمارے جو بی کی پرس ہیں وہ چکنی مٹی یا آٹے سے دبے کا مو بند کرتے تھے لیکن اب ایک نیا سسٹم آیا ہے اس کو آپ پریکٹیکل میں دکھائیں گے اس کے اوپر جو ہمارا بوکس کا جو مو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک جالی پرمننٹ کر دی جاتی ہے پلاسٹکی ہے اس کو کسی کیل کے دوارہ یا پیچ کے دوارہ پرمننٹ کر دی جاتی ہے جب مائیگریشن کرتے ہیں تب اس کے دوارہ اس کے مو پہ سے سیٹ کر دیا جاتا ہے اس سے کیا ہوگا سمیں کا بچا ہوگا دوسرے جالی ہونے کی وجہ سے اس میں ایریکشن بھی ہوتا رہے گا اگر ہم آٹے سے یا چکنی مٹی سے کرتے ہیں تو اس میں ایوریشن نہیں ہو پاتا اگر رات کو راتری میں آپ کو لگے گی کہ چائے پینی ہے ہوتل پہ یا کھانا کھانا ہے تو گاڑی کبھی بھی ہوتل کے سامنے مت کری کریں کیونکہ وہاں لائٹیں ہوتی ہیں اور جو لائٹیں اس پہ پڑے گی تو یہ باہر نکلنے کا پریاز کریں گی اس لیے گاڑی کو تھوڑا لائٹ سے بچائیں مائیگریشن کرنے سے پہلے آپ کو جہاں بوکس لے جانے اس جگہ کو آپ کو پہلے ہی چینیت کرنا پڑے گا پہلے سیت کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اچانک سے ڈبے اٹھا کے لے گے اور پھر وہاں کہیں بھٹکتے ہیں کہ میں کہاں رکھوں کہاں رکھوں ہو سکتا ہے جہاں آپ رکھنا چاہتے ہوں وہ کسان آپ کے ڈبے رکھنے کے لیے اگر ہی نہ ہو کیونکہ ابھی کسانوں کے اندر مدو مکھی کے پڑتی جو اتنی جاگ رکھتا ہونے چاہیے اتنی نہیں حالانکہ اب اب جاگ رکھتا آنے لگی پچھلے کچھ سالوں سے جو پرچار پرسار کسانوں کے بیچ میں ہوا اب جاگ رکھتا آنے لگی آج کنڈیشن یہ ہے بی کیپر کو کچھ جگہ پیسے بھی دیے جاتے ہیں ڈبے رکھنے کے لیے یہ جو ڈبے ہیں آپ کو یہ سوریہ نکلنے سے پہلے پہلے آپ کو سیٹ کر دینے اس کے بعد کچھ چیزیں آپ کو دھان میں رکھنا ہے اگر سمیں سردی کا ہے تو ڈبے آپ پورد کی اور مو کر کے رکھیں گے تاکہ جب سورج نکلے تو وہ سورج کی روشنی سب سے پہلے ڈبے کے پاس جائے دوسری بار سردی کے موسم میں ڈبے آپ ایسی جگہ رکھیں جہاں دھوپ دھوپ ملتی رہے ہیں یہی کاری اگر گرمی میں آپ کرتے ہیں اس سمیں ڈبے کا موہ آپ کو جو ہے اتر کی اور کرنا چاہیے اور ڈبے ایسی جگہ رکھنے چاہیے جہاں چھاڑا اور پانی کا پربندن اچھا دوسرے جہاں کولویا چرکی ہوں اس طرح ایسی کی جگہ سے تھوڑا بچ کر رکھیں کیونکہ میٹھے پاکرسی تھوڑا مدو مکھی کا ایک نیچر بھی ہے اور اکثر ایسی جگہوں پہ جائے کہ مکھیاں جیادہ تر مرتی رہتی ہیں تیسرے ہائیوے کے پاس نہیں رکھیں گے ہائیوے کے پاس اس لیے نہیں رکھیں گے کیونکہ ہائیوے پہ رات کو گاڑیوں کا آواغمن بہت تیجی سے رہتا ہے اور تیجی سے رہتا تو لائٹیں جو ہیں اس پہ ہماری اپیری پہ پڑھیں گی اور ہماری مکھیاں جو ہیں وہ رات کو نکل کے چلیں گی اور نکل کے چلیں گی تو درگٹنا گرست ہو جائیں گی یا بھٹر جائیں گی اور اگلی جو گھان دینے والی بات ہے یہ گاؤں کے پاس گاؤں کے پاس اس لیے نہیں رکھنا چاہی کہ گاؤں میں بھی لائٹیں اکثر جلتی ہیں اس پہ کچھ سترو کیٹو کا آنکھ من جب ہوتا ہے کچھ چڑیاں ہیں اس کے بارے میں بتا جا گیا کچھ چڑیاں ہیں ایک ہری چڑیاں ہوتی ہیں دوسرے ہوکے چڑیاں ہوتے ہیں وہ کالی ہوتی ہیں وہ اکثر اس ٹاکھ میں رہتی ہیں جہاں بھی اپیری ہے اس کے آس پاس اگر تار ہیں تو وہ تار میں بیٹھ کر تارگیٹ تے رہی آپ کی مکھیوں کو جیسے اڑھ کے چلے گی اور پرنٹ اس کو پکڑ لے گی اور اپیری جہاں آپ رکھیں گے وہ جگہ ساپ ستری ہونی چاہیے ساپ ستری جگہ ہو کیوں ہو کیونکہ آپ جہاں پیری رکھ رہے ہیں وہاں سہد کی گند بھی ہوگی اور نہیں بھی کچھ ہے تو وہاں اگر دوسرے اس طرح کے جیسے ساپ ہے کیونکہ آپ پر بھی وہی رہنا ہے بھی ساپ وغیرہ جو اس طرح کے چیٹے ہیں جنگل میں اکثر ہوتا ہے جو گرام سماج کی زمینے ہیں یا وہاں بھی باگ کی ہیں تو وہاں چیٹے میٹے اس طرح کے زیادہ نہ ہو جو کی ہمارے اپیری پہ سہد کے چکر میں آگر اپیری پہ عملہ کرتے ہیں ہوگاً موسیقی